اور ادھر پورے دیش میں اترکنڈ کے حلدوانی کا ونبھولپورا سرکیوں میں ہے وجہ ہے اترکنڈ ہائی کورٹ کا ایک آدیش یادیش کہتا ہے کہ ونبھولپورا میں رہنے والے کوئی ساڑھے چار ہزار لوگوں کی گھر عوید ہے اور انہیں فوراں گرا دیا جائے ایڈمنیسٹریشن کورٹ کا آدیش لاغو کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے وہیں دوسری اور جن کے گھر پر بلڈوزر کا خطرہ ہے وہ فریاد کر رہے ہیں کہ انہیں بچایا جائے ان کے پرخوں کی زمین پر بنے گھر عوید نہ مانے جائیں اور انہیں اپنے گھروں میں ہی رہنے دیا جائے سب کی اپنی اپنی دلینیں ہیں لیکن فیصلہ ہو چکا ریلوے کی سمپتی پر عوید خبزہ دیش کی بہت بڑی سمسیہ ہے لیکن لمبی خانونی لڑائی کے بعد جب ایکشن کی باری آتی ہے تو باسوم چہرے کو ڈھال بنا کر نردائی راجنیتی شروع ہو جاتے ہیں ون بھولپورا میں بھی یہی ہو رہا ہے ہم نے اس پورے ویوات کو بہت سرل طریقے سے سامنجھانے کے لیے ایک ریپورٹ بنائی ہے اسے آپ دیکھیں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ جم کر کے دکھائیے یہ نجول بھومی کا ہمارا پاہ یہ پیپر ہے یہ گورمنٹ نے دیا ہے یہ نام در تیواری مکہ منتری تھے یہ ان کے دوارہ ملا ہے ردہ پور سے کہاں جائیں گے ہم کس کے آشانے پہ جائیں گے کہاں ڈی ایم صاحب اپنا آواز کھول لیں گے ہمارے نہیں ہے ہگ کی لیے تو لڑیں گے اب ہم سے کہا جا رہا ہے سو سال بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اب گھر جا رہے ہیں تو ایسے کیسے جانے دیں گے ریل کی پٹریوں کے کنارے کی کئی کہانیاں سنی ہوں گی آپ نے آج ہم آپ کو اترا کھنڈ کے ہلدوانی میں ریل کی پٹریوں کے کنارے اپنے انت کی اور بڑھتے ویواد کی کہانی سناتے ہیں ٹی وی سکرین پر ریلوے لائن کے ساتھ چلتے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے ساتھ ایک ایسا ویواد بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے جو بھارتی ریل اور ہلدوانی ریلوے سٹیشن کے کنارے رہنے والے لوگوں کے بیچ دشکوں سے چلا آ رہا ہے اس کا اتحاس بھارت کی آزادی سے پہلے جاتا ہے کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سات سے انیس سو سات سے جب ہلدوانی تھومس گون کے نام تھی اور یہ نزول کی زمین مطلب جسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن خرید یا بیچ نہیں سکتے اور نہ ہی اسے اس تھائی روپ سے لیز پر دیا جا سکتا ہے پھر ہلدوانی پیتھورا گڑ کے ویپاری دھن سنگ بسٹ کے نام آئی انیس سو چونتیس میں ہلدوانی میں ریلوے لائن آئی اٹھارہ سو چھانبے میں ہلدوانی کی زمین کئی اور لوگوں کے نام بٹی پھر اس پر یونائٹیڈ پروونس ٹیننسی ایکٹ انیس سو انتالیس لگا اور آزادی کے بعد یوپی ٹیننسی ایکٹ 1969 کے تحت یہ پوری زمین آگئی ریلوے کا دعویٰ ہے کہ 1969 کے ریکارڈ 1971 کے سرکاری دستاویز اور 2017 کے سروے کے مطابق یہ زمین ان کی ہے اور 2022 میں ریلوے کے دعویٰ پر ہائی کورٹ نے مہر رگا دی اب اس زمین سے سیکڑوں سال پرانا قبضہ ہٹنا ہے ہمیں سمیں حلدوانی ریلوے سٹیشن پر ہیں ایک طرف یہ ریل کی پٹری ہے تو وہیں یہاں سے 500 میٹر تک جو لینڈ ہے ہائی کورٹ کے ڈیریکشنز کے بعد اس لینڈ کو انکروز لینڈ گھوشت کیا گیا اور اب اس ایریا کو خالی کروایا جائے گا اس جو پوری بستی ہے جس میں گفور بستی اندرانگر لائن نمبر 17 لائن نمبر 18 شامل ہے ان سبھی میں کل ملا کے 4365 گھر ہیں جنہیں کھالی کروانے کے بعد ان سبھی ایریاز کو توڑا جائے گا حلدوانی کا ویباد اب دیش دنیا کی سرخیاں بنتا جا رہا ہے اسے ہزاروں پریواروں کی ترازدی کے روپ میں پرچارت کیا جا رہا ہے اس کا سج جانے کے لئے آپ کو یہ پورا معاملہ ٹھیک سے سمجھنا ہوگا اس کے لئے ہم آپ کو نقشے کی مدد سے سمجھاتے ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر جو نقشہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ حلدوانی ریلوی سٹیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ریل لائن چلتی ہے تو کافی دور تک دو لائن سمنان تر جاتی ہیں اور پھر گولا ندی کے کنارے آنے پر کچھ دور کے بعد دوسری لائن اچانک نقشے سے غائب ہو جاتی ہے آگے گولا ندی کا پول آتا ہے اب آپ کو ونبھول پورا علاقہ دکھاتے ہیں جو کی دو دشملو ایک چار کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے اس میں پانچ وارڈ ہیں جن کے نام ہیں اندرہ نگر لائن نمبر سترہ نئی بستی دھولک بستی گفور بستی قدوائی نگر چراغ علی شاہ بابا بستی اس علاقے میں چار ہزار تین سو پیواروں کو اتکرمن ہٹانے کا نوٹس دیا گیا ہے اس سے چھ ہزار لوگوں کے پرابعوت ہونے کا دعویٰ کیا جانا ہے اس علاقے میں پانچ سکول بارہ مسجد ایک سمدائی بھون ایک اسپتال دو مندر اسثانی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر ان کے قبضے کا دعویٰ انیس سو پینتیس کے پہلے کا ہے ان کو گمراہ کیا گیا ہے یہاں سٹیٹ گومنٹ نے جو آبادی اس چھیتر میں ہے جہاں ریلوے اپنا حق جتاتی ہے ریلوے کے پاس ایسا کوئی آدار نہیں ہے نہ ہی اس نے کبھی وہ آدار رکھا کہ یہ زمین ہماری ہے اور جو انتیس ایکڑ کی پہلے بات کرتے تھے انتیس ایکڑ میں بھی وہ یہ مسئلہ دوسرا تھا پہلے ایک یہاں پر گولا ندی آپ نے دیکھا ہوگا برابر میں ہے بستی کے برابر میں ہے وہاں پر ایک پل گر آتا پل گرنے کے بعد یاچیکہ کرتے ہیں یاچیکہ لگائی تھی پی آئی لگائی تھی اس پی آئی لگائی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر عوید خنن ہوتا ہے اور عوید خنن کی وجہ سے یہ پل گر گیا ہے جس میں یہاں پر ہائی کورٹ کی ایک ندیشٹر ٹیم آتی ہے اور اس نے دیکھا کہ جو عوید خنن جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر نواز کرتے ہیں تو ایک بہت چھوڑا ایریا تھا لیکن اس کے بعد جب ریلوے نے دو دا تیرہ میں اس میں کہا کہ یہ پوری لینڈ ہماری ہے اور اس کے بعد اسٹیٹ گورنمنٹ نے دو دا سولہ میں ایک ایف ڈیویٹ لگایا ہے کہ یہ زمین ریلوے کی نہیں بلکہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میں ریلوے اور ہم اس میں جوائنٹ انڈرکشن کریں گے لیکن اس کے بعد دو دا سولہ میں ہی انہوں نے اس میں اپنا نشان دے ہی کری ریلوے نے اور ساتھ میں یہاں کے پرشاسن نے جس میں انہوں نے جس طرح کھمبے لگائے گئے اور کھمبے انہوں نے اس ریلوے تک لگا دیئے جہاں پر اینیمی پروپٹیز بھی ہیں جو ریلوے کی حد میں نہیں آتے ہیں یہاں کے حزاب سے آپ جو رہا ایک بار سمجھا دیجئے یہ یہاں ریلوے سٹیشن ہے اس ریلوے سٹیشن سے لے کر یہاں تک ٹو پائنٹ ون ایکڑ ہے ویسے تو یہ کارڈوم سے لائن آ رہی ہے لیکن پہلے ریلوے جو کہتا تھا وہ بھی ڈاکومنٹ ہے کہ پیتریس فٹ ریلوے کی لائن سے اس گولہ کی سائیڈ میں ہے اس سائیڈ میں ریلوے لائن سے اس سائیڈ میں 65 فٹ اس سائیڈ میں اگر 55 فٹ کی بات کریں تو مشکل سے جو آتی ہے اب آدی چھے جو ہم کہتے ہیں انکروچر ہیں انکروچر میں وہ مشکل سے اگر آیں گے تو 500 800 سے 500 مکان آیں گے لیکن آج کی ileٹ میں جو ریلوے بات کرتی ہے کہ ہمارے یہ پورا ایئریا ہاں جبکہ یہ ایریا کسی حالت میں اس میں قریب پانچ وارڈ پروابیت ہوتے ہیں جو نگر نگم کے پارشد وہاں پر ہیں نگر نگم وہاں سے ہاؤس ٹیکس بسرور کرتی ہے اور جو آج پرزر شرکہ کیتی ہے وہ جگہ ہماری نہیں ہے تو یہ کہنے کا یہ راجنیتی کا بہت بڑا ایک مددہ ہے یہ راجنیتی کے شکار ہو رہے ہیں آنکہ لوگ اتکرمان کو صحیح بتانے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہائی کورٹ کو گمراہ کیا گیا ہے فیصلے کا سممان ہے لیکن فیصلہ غلط جانکاری کے آدھار پر دیا گیا ہے اس سلسلے میں وہ گولا ندی اور اس پر بنے پل گرنے کی بات کہتے ہیں پل گرنے پر ایک جنہتی آچکا دائر ہوتی ہے جنہتی آچکا کے نویدن پر ہائی کورٹ کمیٹی بناتا ہے ہائی کورٹ کی کمیٹی پل گرنے کے لیے اتخانن کو ذمہ دار بتاتی ہے کمیٹی ہائی کورٹ کو بتاتی ہے کہ اتخانن کرنے والے ون بھول پورا علاقے میں رہتے ہیں اور یہ زمین ریلوے کی ہے دوہزار تیرہ میں ریلوے نے کورٹ کو بتایا کہ یہ پوری زمین ان کی ہے دوہزار سولہ میں راج سرکار نے کہا کہ زمین ہماری ہے ریلوے اور راج سرکار نے زمین کا سرویگچھڑ کیا سرویگچھڑ میں اس علاقے کی اینوی پرپرٹی کو بھی ریلوے لینڈ بتا دیا گیا ہمارے سمہ دیتا منیش پرساد ان دعووں کی جانچ کرنے کے لیے گولا ندی کے کنارے بنے اس پل کے پاس پہنچے جس کا گرنا ایک بڑا مددہ بنا تھا یہ گولا ندی کے اوپر بنا ہوا بریج ہے اسی بریج کے پلرز کو لے کر سب سے پہلے پی آئی ایل دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہاں پر عویت خنن ہو رہا ہے اور ان پلرز کے نیچے عویت خنن کی وجہ سے یہ پورے پلر جر جر حالت میں ہیں اور کبھی بھی یہ پلر گر سکتے ہیں یہاں تک کی پل کو بھی اوپری ستہ کے ساتھ ساتھ نیچے نقصان ہو رہا ہے یہاں سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر ریلوے سٹیشن ہلدوانی کا ہے اور اس فاتک کے دوسری طرف یعنی محض تین سو میٹر کی دوری پر ڈھولک بستی اور گفور بستی ہے یہی پر کہا گیا کہ یہ پورا لینڈ انکروز ہے ریلوے سٹیشن یعنی یہ ریلوے کا لینڈ ہے ریلوے لینڈ پر جہاں پر اس سمیں انجن دکھائی دے رہا ہے پٹریاں دکھائی دے رہی ہیں اس کے دوسری طرف پانسو میٹر سے لے کر آٹھ سو میٹر تک دو پوائنٹ زیرو ایک کلومیٹر کا یہ پورا ایریا ہے جس میں گفور بستی، اندرہ کولنی، لائن نمبر سترہ، لائن نمبر اٹھارہ، نیا بستی شامل ہے جیسے ہی اس گولہ ندی میں ہمیشہ سے تیز بہاب آتا ہے اس کا اثر ان سبھی علاقوں پر پڑتا ہے اس کے بعد ہم نے جنہیت یاچکا کو کورٹ میں پیش کرنے والے وکیل راجیوں سنگھ بشت سے بھی بات کی اور پوچھا کہ جنہیت یاچکا کا مقصد اور پرنام کیا رہا جو انویسٹیگیشن ریپورٹس کی کمیشنر نے کرا تھا انویسٹیگیشن، اس میں یہ آیا تھا کہ اس کے دو کارنے ایک کو فالٹی ڈیزائن تھا، اس کا دوسرا یہ کہ اوید خنن چل رہا تھا وہ پلرز کے نیچے، وہ جب میٹر پینڈنگ تھا تو کورٹ نے ایک کورٹ کمیشنر کو بھیجا وہاں دیکھتے لے کہ کیا اوید خنن ابھی بھی چل رہا ہے تو وہ کورٹ کورٹ کی ریپورٹ آئی جو اوید خنن ہے، اس کی ذمہ دار یہ وہ لوگ ہیں جو بکٹیوں میں اکل بگل کی بکٹیوں میں رہتے ہیں جو کی ریلوے کی زمین پر اتکرونٹ کر کے بنی ہوئی تو اس جو ایڈوگیٹ کمیشنر کی ریپورٹ تھی اس کے بعد کورٹ نے پھر ریلوے کو پارٹی بنایا اور اس پی آئیل میں بھی 2016 میں یہ انکروچمنٹ ہٹانے کی آرڈر ہوئے تھے وہ 2016 کے آرڈر کو سپریم کورٹ پہ بھی چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے تین مہنے کا ٹائم دیتے ہوئے سارے اتکرونٹ کاریوں کو کہا تھا کہ آپ ہائی کورٹ کے ہی آگے جا کے اپنا اپلیکیشنز میں اپنے ڈاکمنٹ کے اور ہائی کورٹ اسن کو سنے یہاں آتے آتے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ریل لائن کے اردگرد بسی بستی کا پورا معاملہ کوٹ تک کیسے پہنچا اور پھر یہ بستی والے کیسے ہائی کورٹ پہنچے لیکن ہائی کورٹ میں چار ہزار تین سو پینسٹھ لوگوں پر سوال کھڑے ہوئے جبکہ صفائی دینے اور ثبوت دکھانے کے اول تیس یا چالیس لوگ پہنچے وہاں بھی ان کے ثبوت اور کاجزات پر آپ نہیں پائے گئے اب وہ اپنے سمرتھن میں کیا کہہ رہے ہیں ایک بار نقشے اور سرکاری دستاویزوں کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی 1969 کئی ہے اس سے پہلے کا اور یہ بھی جو ریلوے دوارہ نے جو ہمیں دیا گیا تھا یہ بھی میپ وہی ہے یہ سارا میپ اسی کے آدھار پر انہوں نے نقشے باٹے اسی کے آدھار پر نوٹس باٹے اور یہی جو چیز ہیں یہی ان کی خطونیاں تھیں اس آدھار پر انہوں نے ہم لوگوں کو بنا دیا یہ کیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس آدھارن شبدوں میں آپ سنوڑے ہیں اس میں دیکھیں انہوں نے جو ہمیں بھومی دی اپنے خطونیاں دی ہیں یہ کھیوٹ تین کے کر کے کہہ دی ہیں کہ یہ ہم اس کے مالک ریلوے بھاگ اس کا مالک ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ریلوے بھاگ اگر اس کا مالک ہے تو یہ 1975 میں آواز ایمہ وکاس پریشت کو خسرہ سنگیہ بارہ اس میں یہ اپنا مالک آنا حق دیتے ہیں اور یہاں پر اسٹیٹ اپنا مالک آنا حق دیتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ آواز ایمہ وکاس پریشت کو یہ بھو ادھیاپتی ادھکاری اور سچی مہاتیم سے جو مکشے سچی اتر پردیش ہوا کرتے تھے ان کے آدھے شکے انہوں روپ انہوں نے جو اس بھومی کو اس کے اندام حسانتریت کی ہے اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے یا ریگولائز اس کو کر کے یہاں پر ایک پورا نرمان کارے کیا گیا ہے اگر یہ بھومی خسرہ سنگیہ 12 ریلوے کی ہے تو انہوں نے کیسے دے دی اور یہاں پر ہم 1935 سے رہنے والے لوگ جس کو ہمیں لیز بھی ہیں پٹے بھی ہیں تو حمتی کرمنہ کاری کیسے ہوئے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ کون سا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ یہ جو کہاں انہوں نے دیا ہے ریلوے بھاگ نے اسی کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ریونیو مانا گیا ہے اور یہ میپ ہے اس میپ کے ذریعے تھوڑا سمجھائیے ریونیو بھاگ کے ذریعے یہ خسرہ سنگیہ 696 ہے 696 کا جو آپ کا ٹائٹل ہے سیم ٹائٹل خسرہ سنگیہ 12 کا ہے جو دونوں ٹائٹل ایک ہیں دونوں میں بنجر بھومی دکھائی گئی ہے مالکان ریلوے بھاگ اس کو دکھایا ہے خیوٹ 3 دکھایا گیا ہے تو یہ جب 12 اس کو آپ یہ دے رہے ہیں تو یہ اتنے آپ کے جو ہے یہ اتکرمنہ کاری کیسے ہو سکتے ہیں ہائی کورٹ کے آدیش کو پڑھنے کے دوران ہمیں وہ دستاویز بھی ملے جو ون بھول پورا بستی کے بارے میں ریلوے نے عدالت کو دیئے ہیں آپ کی سکرین پر وہی خسرہ ہے جس میں ہر جگہ ریلوے کا نام چڑھا ہے اور جس کے آدھار پر ریلوے کہتا ہے کہ زمین پر 1969 سے ان کا حق ہے ریلوے نے عدالت کو جو نقشہ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں خسرہ ریونیو ریکارڈ کا وہ دستاویز ہوتا ہے جو مالکانہ حق پہلی اور آخری گھواہی ہے کمیشنر ڈی ایم پولیس اور انے پیڈی بلوڈی کے عدیگاریوں کے ساتھ سمنوے کیا گیا ماننی اچھ نیائلے کا آدیش آیا ہے آدیش کی پانلہ کی جائے گی اور اسی آدیش کی پانلہ کے لیے جو بھی سیور راجے سرگار سے ہمیں چاہیے اسی کی آج روبرہ کا تیار کی گئی اور امید ہے کہ جلدی نرنے کا پالن کیا جائے گی سر کتنی جمین ہے کتنے گھروں میں سے جمین جو ہے وہ نائلے نے چنیت کی ہوئی ہے اور نائلے کے چنیت کی ہوئے جو شیطر ہے اسی سے اتری کرمت ہٹایا جائے یہ تو آزادی سے بھی پہلے کی بستی ہے میری خود عمر پچاس سال کی لگ بگ ہو گئی ہے میں خود یہاں سے میرا جن میں یہاں ہی کیا ہے اور ہمارے جو سارے بزرگ ہیں وہ یہی کے تھے تو اندیس سو پہلے سے اندیس سو چالیس تک تو ریوارڈ ہمیں ملتے ہیں اس سے پہلے کی بھی ریکارڈ ہمارے پر ہوں گے لیکن جو اب ہمارے یہاں تو کاغذ واغذ رکھنے کا کوئی ایسا سسٹم ہوتا نہیں تھا یہ تو تھوڑا بات کرنے بھی لگے ہیں اور یہ ضرورت پڑی تو نکالے بھی ہیں لوگوں نے تو ہم تو یہاں بہت پرانے نواز ہی ہیں یہ تو اکراؤن کے زمانے کے لوگ ہیں کتنے لوگ تھے کتنی آبادی تھی اس سمیں کیسے بڑھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں لائن نمبر سترہ ہی جس کو جوڑتے ہیں وہ کم سے کم میرے خید ہے ساڑھے ساتھ سو پریوار لائن نمبر سترہ میں رہا کرتے تھے آزادی سے پہلے تو آبادی تو یہاں شروع سے رہی ہے اور ایسی آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے چلے گئے کچھ لوگ باہر سے بھی آتے رہے کچھ لوگ یہاں پر ان کے پریوار بھی بڑھتے چلے گئے تو آبادی تو یہاں بڑھتی چلی گئی لگتار اب اس ماملے میں جو سب سے چوکانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں اینمی پروپرٹی بھی ہے اینمی پروپرٹی وہ سمپتی ہیں جو موٹے طور پر ویبھاجن کے سمیے پاکستان چلے گئے لوگوں کی مانی جاتی ہے اور اس سمپتی پر سرکار کا حق ہوتا ہے سرکار ہی تینک کرتی ہے کہ اس کا کیا کیا جائے لیکن ون بھول پورا میں اینمی پروپرٹی پر بھی لوگ اپنی طرح سے کابض ہیں دونوں کے دعوے ہیں جن کے بسے بسائے گھر ٹوٹ رہے ہیں وہ بیچارے ہیں لیکن قانون تو اپنے حساب سے چلتا ہے ایسے میں زمین پر اصلی حق کا ثبوت کیا ہوتا ہے اور ایسے دستاویز کیا ہوتے ہیں جو سرکاری ہونے کے باوجود آپ کے قبضے کو قانونی روپ سے وید ٹھہرانے کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے قبضہ ثابت کرنے کے لئے رجسٹری داکھل خارج بجلی کا بل پانی کا بل ٹیلی فون اتیادی کا بل اور نگر نگم میں دی جانے والی ٹیکس کی رسید اتیادی آوشک ہے یدی آپ کے پاس رجسٹری بھی ہے داکھل خارج بھی ہے نگر نگم میں آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں بجلی کا بل بھی ہے پانی کا بل بھی ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی ہے آدھار کارڈ بھی ہے پرنتو یدی اس کا جو ٹائٹل ہے خسرا خطونی میں آپ نے جس سے سمپتی خریدی ہے اس کا نام فرد مطابق خسرا مطابق میں نہیں ہے تو وہ سمپتی عوید مانی جائے گی کیونکہ جن سے آپ نے خریدی ہے ان کا نام ان کی اونرشپ کیسے چلی آ رہی ہے یہ ہمیں خسرا خطونی سے ہی پتا چلتا ہے پشتینی بستیوں کے قریب جب بلڈوزر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اکثر ایسی استھیکیاں سامنے آتی ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس وہ کاغذ ہی نہیں ہوتے جو ان کے مالکانہ حق کے لیے ضروری مانے جاتے ہیں ایسے میں اس کے پاس گھر سے جڑی بھاونہ ہوتی ہے جبکہ عدالت کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ثبوت اور بیان پر چلے مالکانہ مالکانہ